جی ناظرین میں ہوں گجرات نیوز سے انور شیخ ہم اس وقت موجود ہیں گجرات عزیز بٹی شہیدہ سپتال میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرات کی ممتاز سماجی شخصیت لالا جی سعید اقبال مرزا جو اس وقت ممبر امن کمیٹی کے ممبر ہیں اور اس کے علاوہ چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی گجرات امن چیمبر اینڈ کامرس کے اور اس کے علاوہ وہ چیئرمین پاکستان سپیشل پرسن اسلام آباد بھی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں لالا جی سے کہ اتنے عرصہ سے آپ مزور افراد کی خدمت کر رہے ہیں آپ خود بھی مزور ہیں اور اس کے باوجود آپ مزور افراد کے لیے یہ خدمات رس انجام ہیں جی لالا جی بتائیں کہ آپ کتنے عرصہ سے اس شعبہ سے ملسلک ہیں میں جی شیرانو صاحب میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ آئے کے اور آپ سے ملاقات ہوئی تو میں اپنے عرصہ سے سپیشل پرسن لوگ ہیں جو اور دکھی انسانیتوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہلا کہ میں اپنے بھی ویچے پر ہوتا ہوں اور انڈی کے لیے کام کرنا بہت مشکل کام ہے میں نے سابق سادر جنرل محمد یاورک شہیر سے وان پرسنٹ کوٹا ماندور کروایا کچھ وقت تو بفاکی ویدیرے میں اینہا بجرال کی شانت تھی میمانواد جو دی روڑ لائیس شہیر صاحب بفاکی ویدیرے میں تھی راجہ تاریخ منگر صاحب روڑ نامر جذبہ کے لاؤن پر جنت میں جگہ تھی ان کو سال دیا اور مستاقبار صاحب ان لوگ مجید شورا کے ممبر سے کچھ تو ہمیں بتا چلا کہ ہر یہاں سے برگیڑی صدیق صاحب ہے جو دی روڑ لائیس شہیر صاحب ہے جو دی روڑ لائیس شہیر صاحب میں نے ان سے ملا مجھے بتا چلا کہ دی روڑ لائیس شہیر صاحب تاریم یہاں آپ کو ملے تو انہوں نے مونی سورچی میں ایک آڈینس جاری کیا اچھ سے پہلے سمسالی سے بعد تاریم کھوئی آڈینس چیز جس میں ایک آڈینس جاری کیا جس میں ایک آڈینس جاری کیا جس میں سپائش بارتر کو مضووظ کار کے لیے کوٹا ملا میں ایک آڈینس کی قروض تاریم کنور چالی ہوئی پی آئی ایم یا آوائی چال میں 50% کرائے ہوئا ریلوے میں 50% پرائے ہوا ہے بعد میں ایک مونوگرام شناسی کار بنا پر بنا جس میں وہ ویچیر پر جو 500% ہیں ان کے لیے سولتے ہوئی تو ہم نے اُس وقت یہ آڈین ایس کی وجہ سے تیرہ سو سیسی گاڑی جو 150% کے لیے ہوتی ہے برونے ملک ببانے سے فریکسٹر میں اٹھو ہوتی ہے تو میں رکھے ملہور آدمی اور ملہوروں کے لیے کام کروائے ہیں پورے پجاب بھی ریکھ کروائے ہیں زلہ گجاز کے تمام پلیس ٹیشن اور آر پی آفرس ٹی پی آفرس ہیشن پورٹ لور آئی کورٹ اور تمام مالیاتی بینک مصفل کارپولیشن میں بھی ریکھ کروائے ہیں جو کہ مشکل کام ہے کیونکہ یہ یورپ نہیں ہے پاکستان میں لالا کی یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ جو مزہور افراد کی خدمت کر رہے ہیں اس میں کون کون سے شعبہ جا شامل ہیں مثلاً آپ عزیز بٹی اسپتال میں مزہور افراد کے لیے نہیں بلکہ سب غریب لوگوں کے لیے یہ کیونکہ عزیز صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پہچھرے سال کرونا ہے تو عریض پٹی شہیدہ اسپتال گویزات میں میں ارسہ در سال سے ویچے سٹیچر رکھے ہوئے ہیں بائیس ویچے رہے ہیں سٹیچر بھی ہیں اور میں نے ایک ملازم رکھا ہوا ہے جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کو میں دردہ کیا پی دیتا ہوں تو علاقہ مسکل کام ہے اور یہ سر ویس اللہ کے فضل سے ماباپ کو اس دعا سے اور میڈیا کے تعاون اور گجرات کے کچھ ارزیلہ شخصیت عزیز بھی ہیں جو میرے ساتھ گاہ بگاہ کسی اوپے تعاون کرتے ہیں اس سلسلہ میں یہ بتائیں کہ جو آپ نے یہ خدمات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں گجرات کی محیر شخصیات بھی آپ سے تعاون کر رہی ہیں ہاں ہی میرے ساتھ کوئی عزیز صاحب ہیں کوئی عزیز بڑھر چون صاحب تو وہ میری ہر وقت ذاتی طور پر میری شرمز کرتے ہیں انجھے انسپیکٹ کے ساتھ عمر دیتے ہیں تو میں نے کبھی قائل ہی خود ہی کہتے ہیں تو اس کے علاوہ اپنے علاج عمد صلوب صاحب بھی ہیں ادھر بیوزات میں اور میرے ساتھ عمر کرتے ہیں جو عزیز بار صاحب ہیں اور ایم نیٹر ٹھوک احمد صلوب صاحب ہیں تو یہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس کے علاوہ ابھی کچھ اور بھی دو تین آدمی ہیں لیکن زیادہ میں کسی کے پاس دور ٹو دے اون نہیں جاتا کیونکہ نہ تو شیل صاحب میری کوئی لعبی ہے نہ کوئی تنظیم ہے میں اپنی ملت آپ کے تیس عزیز پٹی اسپار جسٹک آئیٹ پارٹر اسپار منکانہ صاحب جسٹک آئیٹ پارٹر اسپار گویزان والا اور میو اسپٹال تصیل آئیٹ پارٹر اسپار لالا موسا میں ویچے سے ٹیچے رکھی ہیں اور میٹرٹری اسپٹال خوارہ چوپ میں بھی رکھی ہیں لالا یہ بتا دیں کہ مہیر آزرات کے ساتھ ساتھ آپ سے جو سرکاری اسپٹال کے افسران وہ بھی تعاون درتے ہیں میرے ساتھ تو میڈیکہ سپرڈنس صاحب ہیں ابھی جاپٹر عبدالگولی صاحب ہیں اس سے پہلے بھی تھے دس سال پہلے بھی تھے تو ڈی ایم اساسب صاحب بھی کر رہے ہیں تو یہ میرے ساتھ تعامل کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں چلو جو ان کے حسائل ہیں یا جس لیوں کر سکتے کرتے ہیں اور اس سنسلہ میں جو دلی انتظامیاں ہیں جنہیں ہم لفٹی کمیسٹر کہتے ہیں تو میں چلتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تعامل کریں اس لیے تعامل یہ ہے کہ ہماری دل جوئی کریں ہم ان سے خرائر یا پیسے نہیں مانگتے کیونکہ میں ممبر دلی امن کمیٹی کا ممبر بھی ہوں انجمن ببودے ملیدہ ریر پٹی شہید افتال کا اڈوین آرس پونسر کا میں امبیسٹر بھی ہوں چیمبر آف سینڈر کمیٹی کا سینڈر 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 اور میں خود ویچے جو مجھے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ویچے پہ جاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں نے کوشی کی تھی کہ مجھے بینک سروکی دے تو بینک والی سہود مانگتے ہیں وہ بڑی مشتر ہوتی ہے تو میں کہ چاہتا ہوں بغیرہ سہود کے دبا کرنے جائے تو اس کا مہم آرہ اپنے جو ساتھ کے اپسے بینک سے دے بہتر بندہ تامنا کرنا چاہے تو مجھے لے دے تو میں اسے لوگ مہدہ کرے گا سوز کے بغیرہ مجھے گاڑی مجھے 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 اللہ کی رضا اور اپنی آخرت سوال مجھے لئے چاہتا ہوں کہ جب میں جاؤں تو یہ بڑے بڑے لوگ آئے جن میں کہ ہم دارہ سال رہیں گے لیکن نہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمیں جو اللہ نے مجھے مختصر بھی ہے تو میں چاہتا کہ فاہم ایسے کیے جائیں جو ہزار سال زندہ رہی تو اللہ جی یہ بتائیں کہ مزور افراد کے لئے کوئی آپ نے سرکاری داروں میں کوٹہ مختص کروایا کوششل کی چیف جیسر لہورہ کوٹ رہو چھاب کا تھے ان سے ملے تو ان کو پاس اور ڈی سی صاحب اگر اسے سے لیاکسل چکھا ان سے بھی میں نے 67 افراد کو نوکی لے کے دی کہ یہ مرور افراد کو ملطان میں پھنڈی میں اور ویچے سٹیجوں پھر کم کم شیل جیسا انیس ہرکسی سے لے دو دار بیس انکیس ہو گیا تو کم کم ہمارے کوتے کروانے کی علاق پاکستان کے کم کم چالیس سہار افراد کے مسلم ہیں جائز دیکھنے سروے کریں پنجاب میں پچاس داگ سے داہت ملوق آگئے جیسا یہ گورنمنٹ ہے مجودہ گورنمنٹ ہماران مدیدی آدم ہے جو ریاستے مدینہ بنانے کا کہتے ہیں تو ابھی انہوں نے رشاہ ان کے لئے کام کی جسرہ پاکستان کی طریق میں ثابت مدیر آدھ پنجاب اور مجودہ سپیکر چوزی پرویل نے سپیشل پرسن کے لئے کام کی ہے تو شاید اس رشاہ کسی کو نا سپیشل بنائی ہے اور بھی کام کرتے ہیں لالا جی بتائیں کہ دیپٹی کمیشنر گجرات سیف انور جپا صاحب جو عردیل عزیز دیپٹی کمیشنر ہیں گجرات کے سربراہ بھی ہیں ان کیا آپ کے ساتھ کیسا تعامن ہے ہاں تعامن تو ملے ایک دو دفاع میں لیکن کرونا کا بہانہ بننا ہو ہے تو بس ہے بھی اللہ بطال کی طرف سے کرونا بماری آئی ہے تو اگر صاحب کو مارک کرے تو میں ملتے ہے تو بس پتہ نہیں چاہتا کہ لوگ کہتے کرونا جاتے ہیں کام جاتے ہیں لیکن کرونا کے شیر کرونا ہم نے اوپیڈی بند ہے اس کے بہت دو مارے بیچے کرونا کے لگے یہ میرا مگرم بیٹھا ہوئے تو اسے پوچھیں کم کم روز کے تیس پیانتیس بیچے دس بار سٹریچر پیچھے سال کرونا آیا تو سالے سال سو بیچے دس سٹریچر کوئی لوگ آتے نہیں سو میں سو کرونا بیماری کے بوجود میں کچھ بھی کام کر رہے ہیں دکٹر کام کر رہے ہیں دس کار رہے ہیں انہیں تنہا ملے گی میں تو ویلنٹیر کام کر رہے ہیں عزازی کام کر تو اب یہ آپ نے سلسلہ شروع کیا عزیز بڑی اسپتال میں دس سال سے آپ آرہ سٹیچرز کا اور ویل چیئرز کا مریضوں کے فرامی کا یہ آپ اس سلسلہ میں ان کو فری سروس فرام کر رہے ہیں جی جو پیشنٹ آتی ہیں تو ان کو شناسی کر جیتے ہیں تو یہ رکھا ہو ہے تو یہ ملاغم ہے تو شناسی کر جیتے ہیں آگ کو آتا ہے جی سکین کرانا ہے سٹیچرز لے جاتا ہے یہ سروس بھی جاتا ہے خود کام کرتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ واپس آتی ہیں شناسی کا جمع کراتے ہیں لیتے ہیں تو سٹیچرز جمع کر جاتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کی کیا ترجیحات ہیں مزور افراد کے لئے تو شیئر صاحب میں پہلے بھی کہتا ہیں میری ترجیحات ہے کہ جو سپیشل پرسن لوگ ہیں پماشرہ کا بڑا کام عیساء ہیں اور پاکستان میں چیز سا چیز کروڑ آبادی میں تین کروڑ مزور ہیں جین ہیں گونگی ہیں جس مانی دیکھ لیں جس میں گول بھی سکتے لوگوں کے لئے بول سکتے لوگ سپیشل پرسن کے لئے کوئی بھی یہ کیا وجہ ہے وہ کہتے نہیں ان کو پوٹتا نہیں چھٹو جی بچارے ہیں ان ان کا آربا سڑو بس کی نہیں آئے رہے یا نکو کہی دفعہ ہوتا ہے نہیں کوئی سمجھتے نہیں میں کہی دفعہ جاتا ہوں لوگ سمجھتے شاید یہ مانگنے مارے تو یہ اکومتی سطح پر ان کے بارے میں کوئی دمات نہیں کیا جا رہے اب ہی نہیں کیا جا رہے کہ راج مشارہ صاحب مزید قرمون جو وہ کہتے ہے بیس سو ٹکی کا ایک مسعودہ پاس کیا ہے تو کریں گے لیکن ساب کیا کومتی میں سوائے تردی پر رہے کسی بھی کمتی کام کیا نہیں کیا مزیر کو شدد کیا نوکری دی پی ٹی 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 تو آپ اس وقت وزیراعظم پاکستان جو امران خان ہیں ان سے کیا مطالبہ کرتے ہیں مزیر افراد کے کوٹا کے بارے میں ان کی فسیلیٹس کی بارے میں کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہمارا ایک میگرین ہے مانو پاکستان سپیشل پاس آپ نے دیکھا ہوگا میں نے آپ کو لیا بھی ہے وہ بائی ساتھ ساب آب نکر رہے پوری یورم میں بلکہ ایشیا میں موبائل میگرین ہے اس کا تساہ دولدار میں جو آپ ساب بلیوی آدم امران تھے انہیں اس کا تساہ کیا تھا تو میں کہتا ہوں کہ ان کی بیگم بشرا اکثر ہے بشرا رمان امران ہے سنایا کہ وہ دکھی انسانیت اور اس لوگوں کے بارے میں چاہتے تو ہم کہتے کہ مدور فراد کے لئے جو ہے یہ ان کے بینک میں اکون ہو ہے اس کے علاوہ سینٹ کومی سیمبلی چورو سوائی سیمبلی اور پنجاب کے تمام بل دیار چیز مدور فراد کا کوٹہ میں چاہیے کسانوں کا کوٹہ ہے خواتین کا کوٹہ ہے اکلیتوں کا بھی ہے تو پہلے سال گورنمنٹ میں جب ہم نے اپلائی کیا تھا پاس ہو گیا تو مساکہ جمہوریت کے دور میں جب یہ کٹھے تھے تو انہوں نے مارا سپیشل پاسل کا جو پاس کو مستق کر اس کی کیا وجہ تھے انہوں کہ ان کے پاس کچھ جانے والے چھٹو جی کدھر آئیں گے ہم ٹھیک ٹھاک ہیں ہم پجاروں میں آتی پرادوں میں آتی بردیاتی داروں میں بردیاتی بنایا جائے اس کے علاوہ جو سپیشل پاسل ہیں کئی سپیشل پاسل کو بیچے نہیں مستے کہتے ہیں بیچے لے دیں شکریچے لے دیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس سرطے میں ہمارے ساتھ بردیر پنجاب سردار مہن بردار سے بھی کہیں گے کہ اس سرطے سپیشل پاسل کے لیے کریں تو سبائی مجھ جو پنجاب ہے اس میں بھی جیسے خواجہ سرطہ کا سپیشل ایسے سپیشل پاسل کا بھی ایسے ناظرین آپ اس وقت لالا جی سعید اقبال مرزا کی گفتگو سن رہے تھے لالا جی سعید اقبال مرزا جو کے عرصہ چالیس سال سے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں اور یہ بڑا ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ یہ خود بھی مزور ہیں اور مزور ہونے کے باوجود اپنے مزور بائیوں کے لئے دن رات کام کر رہے ہیں گجرات کے تمام سرکاری داروں میں مزور افراد کے لئے ہیں ناظرین انور شیخ کو جازہ دیجئے بہت شکریہ